یہ سمجھایا کہ صحابہ کلام کے دور میں بھی جب اجتماعات ہوتے تھے دروس ہوتے تھے جلسے ہوتے تھے پروام ہوتے تھے خطبات ہوتے تھے تو ان کو سننے کے لیے جہاں مرد آتے تھے وہاں عورتیں لیاتی تھے حصول علم کے حوالے سے تربیت کے حوالے سے برانو حدیث کے سکھلانے کے حوالے سے جب تک اس امت میں خواتین کو ساتھ رکھا ان کی نسل صحیح جگر پہ جلتی رہی اس لیے کہ تربیتگاہ جو مرکزی اولاد کی ہے وہ ماں کی گود ہے جب عورت کو پیچھے کر دیا گیا ہچا دیا گیا تو جوہاں پڑھنے کے لیے نہیں آسکتی تیزگاہ میں تو ریب پڑھنے کے لیے نہیں آسکتی پھر اجتماعات سے جب ان کو ہچا دیا گیا کہ آج نئی نسم کی تربیت کس طرح ہو رہی ہے ایک مسئلہ تو یہ سمجھ آئے رہا نوشوں فصلہ یہ ہے کہ عورت چن کے پاس کل کر آئی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جو وقت کے امام ہیں وقت کے فقی ہیں وقت کے محدث ہیں دنیا کے لاکھوں محدثین قربان ہو جائیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وقت کے ایک محدث نے خطبہ دیا تقریر کی ایک حوالہ دیا عورتوں نے گھر میں جا کر مرد تو مرد عورتوں نے گھر میں جا کر اس حوالے کو دیکھ رہی ہیں یہ حوالہ کہاں ہیں ایک وقت کا مسلمان